اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ایج کشنل گو بیک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہے سرسامر رمضان اکنی ویڈیو کے ساتھ دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کے بہت سارے کوششنز تھے پی ایسٹی اور جی ایسٹی پیپر کے حوالے سے جو سامنے یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے کیا پیپر میں نیگیٹیو مارکس ہوں گی کیا پیپر تفصیلی جوابات کا ہوگا یہاں پیپر ایمزیو سٹائب کا ہوگا پیپر میں سوال کتنے ہوں گے پیپر کے لئے ٹائم کتنا ہوگا پیپر میں کون سے سبجیکٹ ہوں گے تو یہ سارے جو سوالات ہیں آپ کے وہ میں اس ویڈیو میں کلر کر دوں گا اگر آپ لوگوں کو یہ پہلے سے ہی پتا ہے تو پھر آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جن کو معلوم نہیں ہے جن کو کنفیجن ہے تو ان کے لئے ویڈیو ہے ٹھیک ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سوال نمبر من ہے کہ کیا پیپر میں نیگٹیو مارکس ہوں گی تو دوستو اس کا جواب ہے کہ پیپر میں نیگٹیو مارکس نہیں ہوں گی آئی بی اے کے پیپر ابھی تک جو بھی ہوئے ہیں ان میں نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوتی ہے سوال نمبر دوسرے کی طرف چلتے ہیں کیا پیپر تفصیلی جوابات کا ہوگا ابھی دیکھیں اس میں لوگ اس لئے کنفیج ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ ریٹن پیپر ٹھیک ہے تو ریٹن پیپر کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کا پیپر جو ہے وہ تفصیلی جوابات پہ ہوگا اگر تفصیلی جوابات کا ہوتا تو اس پہ لکھتے کہ بھائی ڈسکرپٹیو آنسر یا پھر لکھتے سبجیکٹیو ٹھیک ہے تو یہ سبجیکٹیو اگر لکھتے تو سبجیکٹیو کوشن پیپر لکھتے تو پھر آپ کا تفصیلی جوابات کا ہوتا یا پھر descriptive answer لکھتے تو پھر آپ کا جو question paper ہوتا وہ تفصیلی جوابات کا ہوتا تو اس کا جواب ہے کہ question paper آپ کا تفصیلی جوابات کا نہیں ہوگا سوال نمبر تین ہے یا paper mcqs type کا ہوگا تو جب کہ question آپ کا تفصیلی جوابات کا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ question paper جو آپ کا ہوگا وہ mcqs type کا ہوگا اس کے بعد آپ کا سوال نمبر چوتا ہے کہ paper میں سوال کتنے ہوں گے یہ بہت ہی important سوال ہے تو بھئی paper میں سوال جو ہوں گے وہ 100 mcqs ہوں گے 100 اس میں سوال ہوں گے 100 ٹھیک ہے تو ابھی جو testers ہو رہی ہیں اس میں جو ہے وہ 50 mcqs کر رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے کیونکہ کرونا کی situation ہے تو وہ سوال جو ہے وہ 50 کر رہے ہیں اس پہ دو دو مارکس دے رہے ہیں لیکن وہ دوسرے testing centers جو ہے وہ کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی جو ہے پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی میں جو ہے بہت زیادہ لوگوں نے جو ہے apply کیا ہے تو اس میں وہ لوگ جو ہے وہ 50 mcqs نہیں دیں گے اس میں 100 mcqs دیں گے جو کہ ایک ایک مارکس کا ہوگا ٹھیک ہے سوال نمبر پانچ ہے paper کے لیے time کتنا دیا کتنا ہوگا ٹھیک ہے تو ابھی اس میں بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ time کتنا ہوگا کیونکہ paper مشکل ہوگا paper میں جو ہے وہ آپ کے mathematics کے سوال ہوں گے science کے questions ہوں گے ٹھیک ہے تو بہت سارے ایسے سوال ہیں جو کہ time لیتے ہیں سال کرنے میں ذکاس طور پر جو mathematics کا portion ہوتا ہے وہ تو اس میں میں آپ کو یہ clear کر دوں کہ اس میں آپ کو جو ہے وہ 90 minutes دیے جائیں گے ابھی ابھی تک جو iba کی tests ہوئی ہیں اس میں آپ کو 90 minutes دیے جاتے ہیں یعنی کہ ڈیڑھ گھنٹا دیا جاتا ہے اور paper میں جو سوال ہوں گے وہ ہوں گے 100 100 mcqs ہوں گے اور آپ کو جو minutes دیے جائیں گے وہ 90 دیے جائیں گے تو اس پہ کافی سارے دوست کہتے ہیں کہ 90 minutes تو تھوڑے ہیں تو بھئی ہماری اور آپ کی مرضی اس پہ نہیں چلے گی یہ iba والے جو ہیں یا پھر testing centers جو ہیں یہ sts والے جو test لیں گے تو وہی دیتے ہیں اور یہ official timing official جو way ہے تو یہی ہے تو اس میں آپ کو 90 minutes دی جائیں گے اس کے بعد ہے کہ سوال نمبر 6 paper میں کون سے subject ہوں گے تو اس میں pst اور jst میں تقریباً subject جو ہے matching ہے لیکن ایک بہت جو وہ subject وہ change ہے تو آگے میں آپ کے ساتھ share کرتا ہوں تو چلیے اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ marks distribution and subject for pst ٹھیک ہے تو اس میں یہ pst کا paper ہے ابھی دیکھیں pst میں یہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی share کیا تھا یہ sample paper ہے جو کہ new sample paper ہے اور new sample paper میں کافی زیادہ دوست پریشان ہو رہے ہیں کہ اس میں جو آپ کے سوالات جو ہیں وہ نیچے وہ description یعنی کے جو sample paper میں دیا جاتے ہیں تو وہ بالکل سیم ہی ہے old paper کی طرح لیکن جو اس میں question جو marking ہے وہ change کی گئی ہے subject کی تو یہ پہلا جو subject ہے وہ سندھی اردو ہے اس میں 20 marks ہیں دوسرا اسلامیات ethics, current affairs, general knowledge, social studies ان کی 20 marks ہیں تیسرا جو ہے وہ انگلیش ہے انگلیش میں 20 marks ہیں چوتھا جو ہے mathematics ہے mathematics کی 20 marks ہیں اور پانچ فا جو ہے وہ science ہے اس کی 20 marks ہے یہ total آپ کی 100 marks ہو گئی اور یہ کس کے لیے ہے pst paper کے لیے اس کے بعد آتے ہیں ہم jst paper کے لیے ابھی jst میں تھوڑی changing ہے jst میں سندھی اردو سیم یہ 20 marks کا اور اس میں جو ہے وہ social studies, current affairs, gk, اسلامیات اور ethics جو ہے اس کی 10 marks دی گئی ہیں باقی ساری سیم ہے english, mathematics, science کی اور اس میں ایک سبجیک ایڈ کیا گیا ہے چھتا سبجیک چھے سبجیک ہیں چھتا اس میں سبجیک جو ہے وہ computer ہے اور اس کی 10 marks ہیں ٹھیک ہے دوستو thanks for watching this video ہماری یہ ویڈیو تیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسنا ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے بیل آکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس مزید ایسی ویڈیو آسانی سے پہنچ سکیں شکریہ اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں